بسم اللہ الرحمن الرحیم حکیم لقمان فرماتے ہیں کہ جس انسان کی امیدیں مختصر ہوتی ہیں اس کو سب کچھ مل جاتا ہے اور جس کی امیدیں لمبی لمبی ہوتی ہیں وہ ہمیشہ ظلیل و خار ہوتا ہے جو اپنے نفس کے عیبوں کو نہ پہچانے گا وہ تکبر اور دھوکے میں پڑ جائے گا جو دنیا کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اس کے دل میں فقر جنم لے لیتا ہے اور وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے بوڑوں کو چاہیے کہ وہ جوانوں کا پاس کریں کیونکہ ان کے گناہ بہت کم ہیں اور جوانوں کو چاہیے کہ وہ بوڑوں کا احترام کریں کیونکہ وہ ان سے زیادہ عابد اور تجربہ کار ہیں جس انسان کو عشق ہو جاتا ہے اس کے دنیا بدل جاتی ہے جو عام لوگوں کو دنیا نظر آ رہی ہوتی ہے وہ عاشق کو کچھ اور نظر آ رہی ہوتی ہے جو انسان اللہ سے غافل ہو جاتا ہے وہ آگ میں گر جانے سے بھی بدتر ہو جاتا ہے اس سے اچھا تھا کہ وہ آگ میں گر جاتا محبت تو اللہ کی امانت ہوتی ہے جو محبت کے بدلے میں محبت دیتا ہے اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے اور جو محبت کے بدلے بد اخلاقی دیتا ہے اللہ اس سے خفا ہو جاتا ہے جو معرفت والے ہوتے ہیں وہ تو صرف اور صرف اللہ کا ذکر کرنا ہی پسند کرتے ہیں غیر اللہ کے ذکر میں انہیں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی انسان کے لیے یہی بہتر ہے کہ وہ لوگوں سے کم میل جول رکھے اور کھانا کھاتے وقت دسترخان کا خیار رکھے یعنی کم کھائے صادق اصل میں وہی ہوتا ہے جب بھی اس کو دیکھو تو ویسا ہی لگے جیسا اس کے بارے میں سنا تھا جو بندہ مسئیبت میں گھبرا جاتا ہے وہ کبھی مسئیبت سے آزاد نہیں ہو سکتا اس کی مسئیبت میں کبھی آنے کی بجائے بڑھتی جاتی ہے محبت انسان کی تمام عادتوں کو بدل کا رکھ دیتی ہے اسے مسئیبت بھی کرم کی طرح محسوس ہوتا ہے اسے نا تکلیف محسوس ہوتی ہے اور نا غمی علم اس کالے بادل کی ماند ہے جس میں بے تہاشا پانی برا ہوا ہوتا ہے اور رحمت کی طرح برستہ رہتا ہے جو بندہ تعلیم حاصل کرنے کی مسئیبت کو نہیں برداشت کر سکتا وہ کبھی بھی بڑا آدمی نہیں بن سکتا وہ ہمیشہ چھوٹے کا چھوٹا ہی رہتا ہے جو انسان اپنے آپ کو اکل مند تصور کرتا ہے وہ بولتے ہی اپنی جہالت کو ظاہر کر دیتا ہے اور اسے پتہ بھی نہیں چلتا پھٹکڑی میں کھیرہ کاٹ کر پھٹکڑی پر مسل کر ناہ پر لگاؤ چربی سات دن میں بیس کلو پگل جائے گی انشاءاللہ موسیقی